اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب ہوکفلی کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹ کیا آپ کا اسلامیت کا سب مجموعن ہے جماعت اول سبق ہمارا کون سے پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے اپنے اس پوری ویق میں اس چیز کو فالو کیا جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی محمد کا نام آئے گا تو ہم نے کیا پڑھنا ہے درود پاک پڑھنا ہے اگر آپ نے نہیں یاد رکھنا تو نہیں یاد رکھا اور آپ کو اگر بھول گیا ہے تو پیارے بچوں اب اگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب بھی محمد کا نام ہے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اکثر ٹاپک ڈسکرس کر رہے ہوتے ہیں نبی کے بارے میں انگلیش میں اردو میں کسی بھی سبق میں ہمارا جب یہ چپٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جب ہم ڈسکرس کرتے ہیں یا پھر ٹیچر آپ کو کوئی اپورٹن پوائنٹ بتاتی ہے نبی کے بارے میں تو جب بھی آپ یہ نام سنیں اور ڈیلی ویسے فائف ٹائمز نبی کا نام جو ہے وہ ازان فائف ٹائمز ہوتی ہے تو اس میں نبی کا نام کال کیا جاتا ہے محمد رسول اللہ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے تو آپ اس کو سنیں تو آپ اس وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کے نام میں درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں پہرے بچوں اسلامیت کا ہم نے جو سبق سٹارٹ کیا یہ بہت انٹرسٹنگ چپٹر ہے جو ریلیٹ کرتا ہے ایک ایسے نبی سے جو کہ بہت خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور جو کہ کون ہیں آخری رسول ہیں ہمارے ٹھیک ہے ان کے بعد کیا ہو گئی تھی نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی یہ ہمارے آخری نبی ہیں اور ان پر سب سے جو ہے وہ کمپلیٹ بک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کا نام ہے قرآن مجید ٹھیک ہے قرآن مجید وہ کس پہ تاری گئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ایسی شخصیت ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ کیا ہیں محبوب ہیں اور انہوں نے اسلام کا بول بالا کیا اسلام بہت زیادہ پھیلایا ہم ایسے نبی کے بارے میں جان رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ کیا ہیں محبوب ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا پڑھنا چاہیے درود پاک پڑھنا چاہیے پیارے بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے نبی کے جو ہیں وہ مختلف نام ہیں لیکن اس سبق میں جو ہم نام پڑھیں گے وہ ہم محمد اور احمد پڑھیں گے محمد کے نینانوے نام ہیں ٹھیک ہے ہمارے پہنے نبی کے کتنے نام ہیں نینانوے نام ہیں لیکن اس سبق میں صرف محمد اور احمد کا ذکر ہوگا ہم نے اس سبق میں جاننے ریڈنگ آپ کی ڈن ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو لاس سیکچے جو ریلیور کیا تھا وہ جوٹور کا ریلیور کیا تھا آپ نے پھی جب آپ کلاسز اٹینڈ کرتے رہے ہو اپنی سکول میں تو میں نے آپ کو ریڈنگ کمپلیٹ کروائی ہے اور وگ بو کے پیجز بھی کروائے ہیں آج میں آپ کو ریڈنگ کے کچھ پوائنٹ وہ جس ریوائز کرواری ہوں کہ اس چیپٹر میں ہم نے یہیے سبق یہ پوائنٹس جو ہیں وہ پڑھیں ہیں نام محمد اور احمد کے بارے میں ہم نے پڑھا اور ہم نے نبی پاک کی پیدائش کے بارے میں پڑھا ہر ایکی ڈیٹ او برت ہوتی ہے جس دن ہم پیدا ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں پیدائش کا دن تو نبی پاک کی پیدائش کا دن ہے بارہ ربی الاول سو امبار کے دن پیر کے دن پیدا ہوئے تھے آپ کے والد کا نام ہم نے اس سبق میں جانا والد کا نام ان کے والد کا نام عبداللہ ہے ان کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے تعلق ان کا حاشمی خاندان سے ہے دایا ان کی حلیمہ سادیہ ہے وفات ان کی 63 سال کی عمر میں ہوئی اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں یہ ہم نے سبق میں پڑھا اور میں نے سبق کا مرکزی خیال جائے وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں آپ کو رپریزنٹ کیا کہ یہ ہم نے سبق میں پڑھا ہے آج کا جو آپ آپ کو میں تھوڑا سا اور مزید بتاتی ہوں کہ نائی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی ہسٹری بتائیں لگی ہوں کہ وہ کس طرح سے اپنی لائف چھوٹے وہ گزارتے تھے نائی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف چھوٹے ہیں بہت سادہ تھی بہت سادہ تھی ان کا لباس سادہ تھا ان کا جس بستر میں وہ سویا کرتے تھے وہ بہت سادہ تھا ان کا جو کھانا کھاتے تھے وہ جو پانے پینے کے ہمارے کتنے لواز مات ہوتے ہیں ان کے کوئی نکھرے نہیں تھے وہ جو کھاتے پیتے تھے وہ بھی ان کا سادہ تھا ٹھیک ہے یہ ڈیٹ فرنٹ جو ہے وہ پچھوٹے میں آپ کو شو کر رہے ہوں یہ نائی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے پچھر یہ نالائن پاک کی ہے نائی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ فیٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کو نالائن پاک کہتے ہیں یہ ہے امامہ کی تصویر ہے اور یہ ان کے اس کی تصویر ہے جس میں وہ سویا کرتے تھے بستر کی ٹھیک ہے اور یہ تو آپ کو پتا چل رہے گی یہ خانہ کا بغدر واضح ہے آپ کو پتا ہے کہ نائی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنا ایک ایک کام چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ہر کام خود کیا کرتے تھے ہم آج کل ہر چیز میں ماما پہ ڈیپینڈ رہتے ہیں ماما مجھے کھانا دے دیں ماما مجھے پانی دے دیں ماما میرا یہ کام کر دیں ماما مجھے کیا کرتے ہیں باہر لے جائیں ماما آپ میری بات نہیں سنتی اس طرح کے ہمارے جو ہے نا سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جبکہ ہمیں یہ لیسن سیکھنا چاہیے کہ جو اتنے خاص بندے تھے اللہ تعالیٰ کے ان کی روٹین میں یہ چیز تھی کہ ہر چیز اپنی خود کرنا تو آج آپ نے بھی یہ چیز مائن میں رکھنی ہے آج آپ نے کیا سیکھا ایک تو یہ کہ درودے پاک پڑھنا وہ پریویس ہی بات تھی لیکن آج آپ نے نیو پوائنٹ کی سیکھا کہ ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے ٹھیک ہے دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے ہمیں ماما کا بہنوں کا یہ کسی کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ آپ کو خود کرنا چاہیے آپ تو بھی بہت چھوٹے ہو تو آپ اتنا زیادہ اپنا کام نہیں کر سکو گے لیکن اٹلیسٹ اپنے بیک کو چیک کرنا اپنی نوٹ بکس کمپلیٹ اپنی بکس کمپلیٹ کرنا اپنا ڈیلی رات کو بیک چیک کر کے سونا اپنی سٹیشنری چیک کرنا کہ یہ پوری ہے کہ نہیں کلاس روم میں آنا تو کلاس روم سے اپنا بیک فل پیک کر کے جانا اگر کسی کو کچھ ایسا ہے آپ نے ہینڈوور کیا ہے کہ یہ میری ورک بک ہے نوٹ بک ہے اسے واپس ریٹن لینا ریٹن کر لینا اسے then اس کے بعد آپ کو اگر ماما کوئی چیز دیتی ہے کہ یہ آپ نے پنیسٹوں کا خیال رکھنا ہے تو اس کو پاسٹ رکھنا ماما آپ کو لنچ اور ڈینر دیتی ہے تو اس کو پورا کمپلیٹ طریقے سے فینش کرنا یہ نہیں ماما آپ مجھے کھلائیں آپ مجھے کھلائیں اس طرح والی چیزیں نہیں کرنی ٹھیک ہے بڑے اتنی اتنی چچچے کام تو آپ کری سکتے ہیں ٹھیک ہے آج سٹڑی کو دل لگا کے کرنا آج کا ہمارا جو ہے ورک وہ سوال جواب ہے پیارے بچوں یہ آپ کا اسلامیت کا سبق ہے اسلامیت کی ورک بک آپ اپن کریں اپنی اس پہ آپ کو question answer جو ہے وہ given ہے question write ہوئے میں answer آپ کو میں بتاؤں گی تو وہ آپ نے write کرنے ٹھیک ہے آپ انہیں آج two questions done کرنے ہیں clear first question is میم دان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاف ہے علیفہ کہاں نون گناہ کہاں پہ یہ پیدا علیفہ پیدا ہے واو حمزہ بڑیے ہوئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے آپ سے پوچھ رہے ہیں یا آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پیہ نبی حضرت محمد کہاں پیدا ہوئے آپ نے یہ چپٹر آخر رسول جو ہے وہ اردو میں بھی پڑھا ہے تو آپ کو تلال ہونا چاہیے کہ نبی پاک جو ہے وہ کہاں پیدا ہوئے عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے very good answer is ہمارے پیارے 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 نون بے چھوٹیے بھی نبی ہزواد حضرت حضرت میم محمد میم کاف مک کاف کام مکہ میم کاف مکر میم مام مکرمہ میم میں پیدا ہوئے یا آپ کا answer complete ہوگئے یا آپ نے اپنی وق بوک میں write کرنے کہ ہمارے پیارے نبی کہاں پیدا ہوئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے question number one is done next question is آپ الف مدہ پہ آپ کاف چھوٹکے کی آپ کی وعلیف والام والدہ الہیدہ والدہ آپ کی والدہ نون بڑیے نے آپ کی والدہ نے علیف مدہ پہ آپ کاف علیف کا نون علیف نام نام کاف علیف یا کیا ریک آدھ چشمی علیف رکھا آپ سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام کیا رکھا نائی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی والدہ نے ان کا کیا نام رکھا جواب ہے آپ سے سلم کی والدہ وآلہ والدہ والدہ نون بڑیے نے آپ سلم کی والدہ نے آپ نام نام رکھا آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ریڈنگ میں ہم صرف ٹو جو ہے وہ نیم کریں گے محمد وآلہ احمد محمد کا نام تو آپ نے چپٹر میں جب بھی آپ کہیں آپ سے سلم یا حضرت محمد بار بر آئے گا لیکن احمد کا نام آپ نے سنا کی کس لئے ہم نے یوز کیا اس ریڈنگ میں کہاں پر آیا تھے نئی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے جو والدہ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا احمد رکھا تھا ٹھیک ہے کوششن ون اور ٹو آپ کے دھنوں کے ہوفلی ون پاس کے آپ سوال جواب بہت نیٹ رائٹنگ میں اپنی وک بوک پر کریں گے اور آپ نے اپنا وک مست کمپلیٹ کوششن آنسر جو ہم نے کلاس میں آرمسٹ کر لی ہیں اب یہ دو کوششن بس آپ کو آنلین کلاس میں لیچر دیا گیا اور وہ آپ پر اپنی دن کر رکھے ٹیک کیئر